بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نائٹ میئرز کے بارے میں برے خوابوں کے بارے میں ڈونے خوابوں کے بارے میں عجیب و غریب خوابوں کے بارے میں تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک چیز سب کو گلیئر کرتا چلوں کہ ویڈیوز کو کائنڈی پورا دیکھا کریں ان ویڈیوز میں سارے سلوشنز ہوتے ہیں آپ ویڈیوز پوری نہیں دیکھتے اور آپ مجھ سے ویڈیوز پہ کانٹیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں ویڈیوز پہ میسجز کرنا شروع ہو جاتے ہیں پلیز ہیلپ پلیز ہیلپ ان ویڈیوز میں ساری ہیلپ مجود ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان ویڈیوز سے آپ کو نہیں ہیلپ میرے تو آپ ویڈیوز پہ رابطہ کر سکتے ہیں بٹیپ ان مائنڈ ویڈیوز پہ ہماری جو کوچنگ سرویسز ہیں وہ فری نہیں ہیں ہم نے سوچا تھا کہ ہم ڈیزرونگز کے لیے فری کریں گے لیکن یہاں ہر بندہ ہی فری کے لیے آ جاتا ہے تو ہم کیسے سب کو فری فر آل کر سکتے ہیں ہمارے پاس اتنے زیادہ لوگ ہیں ہم پہلے ان کو فری کوچ کر لیں پھر جب ہوگا تو ہم اناؤنس کر دیں گے کہ ہمیں نئے بندوں کی ضرورت ہے ابھی برحال نہیں ہے تو اگر فری کے آپ کانسپٹ میں آئیں گے تو فری میں تو جگہ نہیں ایویلیبل ہو سکے گی آپ کو کائنڈلی اس چیز کو مائنڈ میں رکھ کے آگے چلیے گا جب برے خوابوں کی بات کرتے ہیں نائٹ میئرز کی بات کرتے ہیں مجھے اس چیز پر بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ پلیز اس پر ویڈیو بنائیں پلیز اس پر ویڈیو بنائیں اوریڈی میری ایک ویڈیو ہے تھی لیکن وہ اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کو ڈیٹیل ویڈیو بنا دیتا ہوں اس ویڈیو میں میں ساری چیزیں کور کر دوں گا اس میں نائٹ میئرز بھی ہوں گے موت کے خواب بھی ہوں گے خود کی موت دیکھنا کسی عزیز کی موت دیکھنا یا بہت سی ایسی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں جو ریلیٹڈ ہیں آپ کے خواب کے میں آپ کو بیسیک ایک اس کی سائیکالوجی سمجھا دوں گا کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں اور یہ کن چیزوں پہ کام کرتے ہیں میں اگر آپ کو سب سے پہلی ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ میرا جو پہلا خواب تھا وہ میرے ابو کی انتقال کے بعد تھا کیونکہ میں نے اپنے ابو کی میت کو سامنے دیکھا تھا اور میں بہت چھوٹا تھا اپروکسیمیٹی سات پلس کئی تھا ساڑھے سات کے قریب قریب تھا تو میں چھٹے بیٹھا تھا امرود کھا رہا تھا اور میرے سامنے جو تھی وہ میرے ابو کی میت پڑھی ہوئی تھی اور اس ٹائم تو مجھے اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا مجھے تو یہ بھی نہیں تھا پتا کہ مرتے ہیں تو لوگ کہاں لوگ جو ہے وہ مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بعد میں بس اتنا پتا تھا کہ جو کوئی بھی مرتا ہے وہ آسمان پہ چلا جاتا ہے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی لائف میں کمی جو ہے وہ کوئی انسان پوری نہیں کر سکتا کچھ ہی دن گزرے تو میرے ابو کی انتقال کے بعد مجھے ایک چیز فیل ہونا شروع ہو گئی کہ یار جیسے میں نے ایک بہت بڑا لوز کر دیا ہے اب یہی چیز میرے اندر ایک ڈر کی شکل اختیار کر دی گئی میں بہت زیادہ ڈرنا شروع ہو گیا پھر میں نے کیا کیا اور پھر میں جب امی کے ساتھ سوتا تھا میرے ذہن میں خیال آتا تھا کہ یار خدا نہ خاص تھا کس دن اگر میری امی کو بھی کچھ ہو گیا میری امی فوت ہو گئی تو میں کیا کروں گا اور وہ جو امی کو فوت ہونے کا ایک امیج تھا میرے اندر وہ آئیستہ پکا ہوتا گیا وہ ڈر ایک شکل اختیار کرتا گیا بہت بڑے ڈر کی اب جب بھی میں امی کے ساتھ سوتا تھا کیونکہ میں نورمل ہی تو امی کے ساتھ ہی سوتا تھا امی کے علاوہ میں کسی اور کے ساتھ نہیں سوتا تھا تو میں امی کو بہت زیادہ ٹائٹ ہولڈ کر لیتا تھا اور مجھے سٹل یاد ہے کہ میں سوچتا تھا کہ میں نے سن رکھا تھا کہ جب لوگ مرتے ہیں تو وہ آسمان پر چل جاتے ہیں روزانہ رات کو ان کے بان لیتا تھا اور میں یہی سوچتا تھا کہ جب میری امی اس دنیا سے جائیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ لمبی زندگی دے آمین آمین بہت زیادہ لمبی زندگی دے تو میں یہی سوچتا تھا کہ جب امی اس دنیا سے جائیں تو میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں کیونکہ میں اکیلے رہ کے کیا کروں گا تو وہ ایک جو تھا نا وہ ڈر تھا وہ روز مجھے خواب آتا تھا روز خواب آتا تھا اس خواب کی وجہ سے میں سو بھی نہیں پاتا تھا میں اکثر سویا بھی ہوتا تھا میں ڈر کے اٹھ جاتا تھا اور امی میرے اوپر اکثر آیات القرصی پڑھ کے پھوکتی اچھا ویل ہمارے کیسز میں نا ہمارا جو کیس ہوتا ہے ہمارے کیس میں یہ ہوتا ہے جو لوگ سینسٹیف ہوتے ہیں اور تھنکرز ہوتے ہیں ان کا کیس تھوڑا سا الگ ہوتا ہے جیسے فرض کریں اگر کوئی نارمل انسان کے خوابوں کی تعبیر اور ہوگی اور ہمارے خوابوں کی تعبیر اور ہوگی تو ہمارے خوابوں میں جو چیزیں ہم نہیں چاہتے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں پریشان نہ ہوئے گا یہ نارمل ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے جو بھی اس چیز میں آتے ہیں تو یہ چیز جو تھی میری زندگی میں کافی دیر چلتی رہی پھر اس کے بعد کیا ہوا میں چیزوں کو کافی زیادہ آگے آگے لے کے جا رہا ہوں اگر میں اس سے کوئی ڈیٹیل میں بات کروں گا تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اب دوسری چیز تھی کہ میرے پاس ایک لڑکی ایسی آئی کہ جب وہ لڑکی آئی تو وہ بہت زیادہ کمزور تھی بیمار تھی تو میں نے کیا کیا کہتے ہیں نہ کسی نیکی کر کے آپ بتائیں نہ لیکن اس نیکی میں جو بھی چیزیں ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کا نام نہیں ہائلائٹ کر رہا کوئی بھی چیزیں ایسی نہیں کر رہا تو میں نے اس کی بہت زیادہ مدد کی اور شاید اللہ تعالی نے میری مدد سے اس کی زندگی بچا دی تو اس کی جب زندگی بچ گئی اللہ تعالی وسیلے بناتے ہیں اس کی جب زندگی بچ گئی تو اس نے میری زندگی لینے کی کوشش کر دی میری جان لینے کی بہت زیادہ کوشش کی کہتے ہیں نیکی کرو آپ کسی کے ساتھ جو نسلی ہوگا نا وہ آپ کی نیکی کو جو ہے نا پھولوں میں تول دے گا اور بے نسلی جو ہوگا نا وہ آپ کی اس نیکی کو کانٹوں میں تولے گا یہ جو ہے وہ پیر علی بخش کا فرمان ہے تو اب کیا ہوا مجھے اس طرح میں ایک خواب آتا تھا مجھے ایک خواب آتا تھا کہ میں ایک سہرا میں ہوں اور میرے پاس جو ہے وہ پانی بھی ہے اور روٹی بھی ہے کھانے کو سب ہے تو ایک لڑکی آتی ہے وہ لڑکی بہت زیادہ جو ہے نا وہ مطلب لاغر ہے بیمار ہے اس کے پاس کچھ بھی پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہے اور میرے پاس آتی ہے وہ پانی مانگتی ہے میں اسے پانی دیتا ہوں میں اسے کھانا دیتا ہوں اسے کپڑے دیتا ہوں تو کچھ ہی دیر بعد وہ ایک بہت بڑا مانسٹر بن جاتا ہے اور میں بکھا ہو جاتا ہوں پیاسا ہو جاتا ہوں میرے پاس سے سب چھن کے اس کے پاس چلا ہتا ہے تو میں اس چیز کو بہت زیادہ سوچتا تھا بہت زیادہ ڈرتا تھا یہ خواب مجھے بہت عرصہ لگاتا راتا رہا ایک یہ خواب تھا اور ایک اس کے ساتھ دوسرا خواب تھا دوسرا خواب یہ تھا کہ میں دیکھتا تھا میں ایک جنگل میں ہوں اور اس جنگل میں جو ہے دو چھپکلیاں ہیں جو میرے پیچھے پیچھے ہیں بڑے سائز کی اور ایک سانپ ہے جو میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کی تعبیر میں نے پوچھی تو اکثر لوگوں نے کہا کہ آپ کے کوئی دشمن ہے جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں کر رہے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے میرے مائنڈ میں کیا سگنل تھا اس کے لیے میرے مائنڈ نے اور مجھے قدرت نے کیا سگنل دیا وہ میں آگے جا کے آپ کو لیٹر آن ایکسپلین کرتا ہوں تو یہ وہ چیز تھی جس میں میں اپنی موت ریگلرلی بیسنس پر دیکھتا تھا وہ مجھے پکڑ لیتے ہیں کٹتے ہیں ڈستے ہیں میں مر جاتا ہوں میں نے یہ بھی دیکھا اس میں کہ مجھے جو ہے وہ گولی لگ جاتی ہے میں نے یہ بھی دیکھا میں نے بہت سے ایسے ڈراؤنے ڈراؤنے خواب دیکھے اچھا ویل ایک چیز جو ہے نا وہ سٹوڈنٹ لائف میں اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں جو جو ہے نا وہ گندے خواب کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے گندے خواب کسی بھی طرح کی ہو سکتے ہیں اور درجنوں لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمیں اپنی ٹیچرز کے بارے میں آتا ہے میل نے کہا اور فیمل نے بھی کہا کہ ہمیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ جو ہے نا ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ ان کا شادی ہو گئی ہے یہ سارا سلسلہ ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا اور یہ بڑا قومن ہوتا ہے یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوتا ہے اچھا میری ایک ٹیچرز تھی جو مجھے بہت زیادہ پسند تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اپنی ٹیچرز سے بھی شادی کر سکتے ہیں مطلب ٹیچر انسانس کہ آپ کسی بھی اپنے سے بڑی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو میں ان کے پاس سکول بھی پڑھتا تھا اور پھر بعد میں ٹویشن بھی پڑھتا تھا میں جب ان کے ساتھ ٹویشن جاتا تھا گھر جاتا تھا ان کے اور موسٹ آف در ٹائم ٹیچر بھی اکیلی ہوتی تھی اور میں ہی اکیلا ہوتا تھا دو لڑکیاں اور تھی جو ان کے پاس ٹویشن پڑھنے آتی تھی تو میں ٹویشن بھی پڑھتا تھا پھر میں جب گھر کو آتا تھا رات کو سوتا تھا تو مجھے وہی خواب میں نظر آتی تھی اور میں یہی سوچتا تھا میری اور ٹیچر کا شادی ہو گئی پتہ نہیں ہے کبھی ٹیچر کو یہ ویڈیو ملے تو وہ سوچیں گی پتہ تو چل دے گا انہیں کہ میں کس کی بات کہہ رہا ہوں تو وہ جب دیکھیں تو وہ سوچیں کہ یہ تو بندہ وہ تھا جس نے کبھی مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا تو میرے بارے میں یہ اتنا کچھ سوچتا تھا وہ ایک ریالیٹی تھی تو یہ ساری جو چیزیں اگر آپ ان کو تھوڑا سا کھول کر دیکھیں تو یہ سب کیا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں وہی ہم خوابوں میں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہم خوابوں میں دیکھ رہے ہیں اصل میں جو ہے نا اس کے پیچھے سائکولوجی کیا ہے میں اس کے پیچھے آپ کو سائکولوجی سمجھاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو دو بڑی شخصیات کی جو ہے وہ یہی سٹوری سناتا ہوں نمبر ایک پہ جو شخصیت ہے وہ ہے البرٹ آینسٹائن جس نے 1905 میں تھیوری آف ریالیٹیوٹی کا خواب دیکھا پھر اس نے انٹرڈیوز کرائی تھیوری آف ریالیٹیوٹی اسی طرح 1913 میں نیل بور نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے ایٹم کا سٹکچر دیکھا تو اس نے ایک ایٹم کا سٹکچر بنا دیا اسی طرح درجنوں مثالیں ہیں جو آپ کو بہ آسانی انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی آپ فردر سٹیڈی کے لیے ان کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اول اب اس کی پوری سائکولوجی کی بات کرتے ہیں اس کی سائکولوجی کے لیے میں آپ کو چیز سمجھاتا ہوں کہ ہمارا جو دماغ ہوتے ہیں اس کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا ہے کانشیس دوسرا ہے سب کانشیس اور تیسرا ہے انکانشیس انکانشیس وہ پارٹ ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم کانشیسلی اس کو اختیار نہیں کر سکتے اس کو نہیں دیکھ سکتے اس کے لیے ہمیں سلیپ میں جانا بڑا ضروری ہے تو جب ہم سوتے ہیں تو ہم نیند میں ہوتے ہیں تو نیند میں جب ہوتے ہیں تو یہ والا جو پارٹ ہے یہ بہت بڑا ایک پارٹ ہے اس میں بہت سی چیزوں کے سلوشنز ہیں ہمارے لیے بھی اور دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انوینچرز ابھی ہونی باقی ہیں بہت سی چیزیں اس میں سٹور ہیں قدرت کی طرف سے اب قدرت جو ہے یہاں جب ہم کسی پرابلم میں پھستے ہیں تو قدرت ہمیں ایک انڈیکیشن دیتی ہے کہ اس کا راستہ کون سا ہے اب جیسے میرے کیس میں تھا کہ مجھے ایک لڑکی کو میں نے ہیلپ آؤٹ کیا وہ لڑکی میرے ساتھ بدب رہی اور مجھے وہ ایسے شو کراتی تھی کہ اس نے کبھی میرا بھرا نہیں چاہا لیکن سب کونشیس لی لیکن انکونشیس لی مجھے میرے انکونشیس نے سگنل دے دیا کہ یار یہ انسان ہے جو تمہیں ڈیمیج کر رہا ہے اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہوگی جو آپ خواب میں دیکھتے ہوگے آپ کو ایک پرابلم کا سلوشن مل چاہتا ہوگا وہ کہاں سے آتا ہے وہ آپ کو نیچر کی طرف سے آتا ہے وہ انکونشیس سے آپ کے کونشیس میں آتا ہے تو انکونشیس جو ہے وہ آپ کے کونشیس تک پیغام بنچاتا ہے جب آپ نین میں جاتے ہیں اس کے علاوہ جو پورا دن آپ سوچتے ہیں جو کرتے ہیں وہ بھی آپ کو خواب میں نظر آتا ہے اس کے لیے ایک بک ہے وائی وی سلیپ میتھیو ووکر کی اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ تقریباً اس کو چھ گھنٹے کی نین چاہیے تو اس کی جو نین کے فیسز ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں پہلا ہے ڈیپ سلیپ دوسرا ہے لائٹ سلیپ اور تیسرا ہے ریم سلیپ ریم سلیپ کو جہاں ڈریم سلیپ بھی کہا جاتا ہے اس کے اوپر میں میری ویڈیو بنی ہویا وہ بھی خائنلی چیک کیجئے گا پہلے فیسز میں کیا ہوتا ہے پہلے فیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو مائن ہے وہ پوری دن بار کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو بھی اس نے دن بار دیکھا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سوچا ہوتا ہے سمجھا ہوتا ہے اس کو وہ ہپو کیمپس میں کولیکٹ کرتا ہے پوری انفرمیشن کو دوسرے فیسز میں وہ ہپو کیمپس کو کلیر کر دیتا ہے ساری انفرمیشن آگے پاس آن کر دیتا ہے آگے جب پاس آن ہوتی ہے تو یہی سے تو اصل چیز ہوتی ہے یہی سے تو اصل چیز سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہمیں خوابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوتا ہے آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا جب ہمیں صبح خواب آ رہا ہوتا ہے تو فجر کی ازان ہو رہی ہوتی ہے کیوں کیونکہ وہ نیند کا تیسرا پہر چل رہا ہوتا ہے وہ تھرڈ پہر چل رہا ہوتا ہے اور اکثر لوگ کہتے ہیں جو نیند کے اکثر لوگ کہتے ہیں جو فجر کے وقت خواب آئے وہ خواب سچے ہوتے ہیں اور آپ اور میں تو ہم تو اسی کیفیت میں گزر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم ایسے خواب ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں تو اب یہاں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مائنڈ میں جب تیسرے حصے کے پاس انفرمیشن آتی ہے تو مائنڈ اپنی اس انفرمیشن کو جو مائنڈ میں پہلے سے سٹور ہے اس انفرمیشن کے ساتھ جورتا ہے تو ایک پوری ایک ویڈیو آپ کے سامنے پلے کر دیتا ہے اس ویڈیو کو کہتے ہیں خواب اور یہی وہ خواب ہوتا ہے جہاں اگر آپ ڈر جائیں یا اپنے اندر آپ نے ڈر سمیٹا ہوا ہے پورا دن آپ نے ڈر ڈر کے گزارا ڈر ڈر کے گزارا تو آپ کو بھرے خواب آئیں گے اور اگر آپ نے پورا دن اپنے فیصلوں پہ ڈٹے رہے اور اپنے فیصلوں پہ اٹر رہے اور چیزوں کو آپ نے سوٹ اٹ کرنا سیکھ لیا آپ نے ہر پرابلم کو سوٹ اٹ کیا تو آپ کو اچھے خواب آئیں گے مطلب آپ لیس انزائیٹی میں جائیں گے تو خواب یا تو آپ کو انشس کر دیں گے یا تو آپ کو لیس انزائیٹی کر دیں گے تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے اچھے خواب کیسے لا سکتے ہیں میں اپنے اچھے خواب کیسے لاتا ہوں میں آپ کو یہ بڑی سیکرٹ کی بات بتاتا ہوں میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے میرے ایک دوست تھا بچپن میں جس کا میرے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا ہم دوڑوں بڑے کلوز فرینڈ تھے انفرشنٹلی اس کا ایک کزن تھا جس نے میری اور اس کی دوستی انگ بنگ کرا دی ہماری تقریباً چار سے پانچ سال دوستی رہی اور بڑی زیادہ کلوز رہی اور وہ میری لائف کا ایسا فیس ہے کہ جس میں کوئی ٹینشن نہیں تھی کوئی سٹریس نہیں تھی کوئی پریشن نہیں تھی کوئی ڈپریشن نہیں تھا میں اس فیس میں سے روزانہ ایک یاد کو یاد کر کے سوتا ہوں اور مجھے اسی انسان کے بارے میں یادیں آتی ہیں مجھے اس بچپن کے بارے میں یادیں آتی ہیں بلیم ہی وہ یادیں مجھے ہمیشہ ہلکی کرتی ہیں سونے سے پہلے ٹپ نمبر دو ہمیشہ اپنی بری چیزوں کو منیج کر کے سویں کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھیں کسی کے بارے میں جو ہے وہ برا خیال نہ رکھیں اپنے بارے میں برا خیال نہ رکھیں اس کے اوپر بھی میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ سونے سے پہلے کیا کام کرنے چاہیے کیا نہیں کرنے چاہیے تو میں اس ویڈیو میں بالکل شورٹ سے ٹپس دوں گا آپ کو اب ٹپ نمبر تھری جب بھی کوئی بھی آپ نے موت کے بارے میں کوئی سین دیکھا ہے موت کے بارے میں کوئی خیال سنا ہے موت کے بارے میں آپ کا کوئی خیال ہے یا کوئی آپ کی پی ٹی اسٹی یعنی کہ پوسٹ ٹرمائٹک سٹریس دس آرڈر ہے اگر آپ کا کوئی جو ہے وہ قریبی فوت ہوا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو منیج کر کے سویں آپ نے اس نیگیٹیو ایمیج کو پوزیٹیو کر لینا ہے اس کے پر بھی میری ویڈیویزیشنز پر ویڈیو بنی ہوئی ہے سمبل از دس کے یار آپ نے سونا ہے اور سونے سے پہلے جیسے انسان ہر جو ہے نا وہ گندی چیز کو اپنے سے الگ کر کے سوتا ہے اسی طرح آپ نے سونا ہے کہ اپنے اندر دماغ کی صفائی کر کے آپ نے سونی ہے جیسے دانتوں کی صفائی کے لیے آپ کو بریشت ضروری ہے اسی طرح دماغ کی صفائی کے لیے آپ کو اس کے اندر جو گندی چیزیں آپ نے ڈال دی ہیں ساری نکال دی ہیں بڑی ضروری ہیں ایک لڑکی ہے بایدہ ویڈ میرا سوال تھا آپ چار مہینے سے مری کیوں یہ آپ کے خواب آپ کو نہیں مار سکتے اور ایک اور لڑکی تھی جو پندرہ سال سے سوچ رہی تھی کہ میں مرنے والی ہوں میں مرنے والی ہوں نہیں مری کوئی نہیں مرتا کیونکہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہی تو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے تو میرے خیال سے یہ بڑا بیسک سا لوجک تھا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا اس کی سائیکالوجی بھی سمجھا دی اس کی سائنس بھی سمجھا دی تو اگر آپ پورا دن اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں چیزوں کو سوٹ آٹ کریں برنا تو سب نے زندگی کی حقیقتہ دھر کو الگ کر دیں اپنے آپ سے اس کے اوپر بھی بیریئرز کریئٹ ہوتے ہیں وہ بیریئرز کریئٹ کرنا بھی انشاءاللہ میں لیٹر آن ویڈیوز میں سکھاؤں گا کہ آپ اپنے آپ کو اپنے دھر سے کیسے الگ کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو اپنی ایموشنز سے کیسے الگ کر سکتے ہیں کیسے آپ اپنی زندگی کو دکھوں سے تکلیفوں سے نکال سکتے ہیں ایک چیز میری ہمیشہ یاد رکھے گا زندگی میں دکھ ہوں گے یہ کنفرم ہے ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کی زندگی میں دکھ نہیں ہوں گے میں جب پیدا ہوا تھوڑا سا بچہ تھا تو میری زندگی میں اور طرح کے دکھ تھے جو میں سوچتا تھا کہ جب میں جوان ہوں گا تو یہ دکھ چلے جائیں گے جب میں جوان ہوا جب میں جوان ہوا پیسہ کمانے لگ پڑا پھر میری زندگی میں اور طرح کے دکھ آئے پھر میں نے سوچا کہ یار یہ دکھ نکل کے میری زندگی فری ہو جائے گی میں دکھ فری ہو جاؤں گا یہی سوچتے سوچتے I'm right now 31 مہیک 30 سال کا ہو گیا دکھ ہر انداز میں آتے رہے بدل بدل کر آتے رہے تکلیفیں بدل بدل کر آتی رہیں پریشانیاں بدل بدل کر آتی رہیں صرف اپنے اوپر ایک فیس ماسک چڑھا کے آتی رہیں اصل میں پریشانیاں تھی تو believe me یہ پریشانیاں رہیں گی this is a part of a life not a life تو آپ کو ان کو ساتھ رہنا ہے خوش رہنا ہے اور ان کو بھی ساتھ رکھنا ہے یہ بڑی ضروری ہے تو ویڈیو کا اتدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا جنہوں کو مجھ سے پرائیوٹ کوچنگ چاہیے وہ ہمارے ووٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں پرائیوٹ کوچنگ فری نہیں ہے اپنا بہت خیار رکھی گا السلام علیکم اللہ حافظ